لیکن آج میں جس ویزے پہ بات کرنے جا رہی ہوں اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے خواب پورے ہوں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے میری ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشن ہونے جا رہی ہے یہ بہت بڑا آپ کے لئے جیک پورٹ ہے کیونکہ اس میں ہر چیز آپ کے لئے فری ہے تو وہی کمپنی آپ کو ٹکٹ بھی دے گی اور آپ کو یہ رہائش کا بھی بندوبست کرے گی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کمپنی اپرووڈ ہے آپ ہر طرح سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دھوکیواری بات نہیں ہے ہنڈر پرسند اتھنٹک نیوز ہے یہ تو آپ نے اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ یہ پروگرام ہے کیا آپ کے لئے جانا بہت ضروری ہے تو وہ سکس کمپنیز ہے کونسی جن کے ساتھ گورنمنٹ نے مل کے یہ پروگرام لانچ کیا اسلام علیکم قائز تو آج میں جس ویزے کی حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہر بندے کا خواب ہے ٹھیک ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم یورپ جائیں یورپ جا کے سیٹل ہو جائیں یورپ جا کے اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کریں اچھی جاپس کریں ہم پیسہ کمائیں ٹھیک ہے تاکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے اپنی فیملی کو بھی سادھ ادھر موف کریں بچوں کا اچھی مستقبل دے تو آپ میں سے لوگوں کا خواہ خواہ بھی رہ جاتے ہیں وہ کیوں رہ جاتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فائنانشلی سٹرونگ نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کوالیفائیڈ نہیں ہیں ان کے کرتے اس وجہ سے بھی ان کا خواہ پورا نہیں ہوا پاتا لیکن آج میں جس ویزے پہ بات کرنے جا رہی ہوں اس میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے خواہ پورے ہوں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے میری ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیکشن ہونے چاہ رہی ہے تو چلیں اپنی ویڈیو کا آگاست کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو لائک سبسکرائب چینل تو چلیں اپنی ویڈیو کا آگاست کرتے ہیں اس وقت کینیڈا میں ستر سے زیادہ امیگریشن پروگرام چل رہے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے کچھ ایسے پروگرام ہے جس پہ آپ کو کوالیفیکشن کی اور سرمایہ کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں سے ایک پروگرام یہ ہے جس کا نام ہے نیو برنزویک کریٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام ٹھیک ہے اگین میں آپ کو اس پروگرام کا نام بتاتی ہوں نیو برنزویک کریٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام یہ پروگرام ان میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ جیک پورٹ ہے جیک پورٹ کیوں ہے کیونکہ اس میں فری ویزا ملے گا اس میں ایک روپیہ نہیں آپ کا لگے گا ویزا پلائی کرتے ہوئے آپ کو ایون ٹریول ڈاکومنٹ ٹکٹ آپ کو فری ملے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ آپ کو لوٹت پیسے کے نام پہ ویزا فارم فیل کرنے کے نام پہ آپ کی سی وی بنا دیتے ہیں آپ کا کور لیٹر بنا دیتے ہیں صرف آپ کو وہ پیسہ آپ سے لوٹتے ہیں اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں کسی بھی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور سب سے مزید کی بات ہے کہ اگر آپ کی اس میں سیلیکشن ہو جاتی ہے آپ کو ریسپونس آتا ہے آپ کو جوب مل جاتی ہے ٹھیک ہے جس کمپنی میں آپ نے و اپلائی کیا ہے تو وہی کمپنی آپ کو ٹکٹ بھی دے گی اور آپ کو یہ رہائش کا بھی بندوبست کرے گی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کمپنی اپرووڈ ہے ٹھیک ہے آپ ہر طرح سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دھوکی والی بات نہیں ہے ہنڈر پرسند اتھنڈک نیوز ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ یہ پروگرام ہے کیا آپ لیے جانا بہت ضروری ہے کب تک یہ ویلیڈ ہے کینیڈا کی ایک ریاست ہے جس کا نام ہے پرنزک یہ پروگرام بیسکلی تیمپریری پروگرام ہے اور یہ پانک سال کے لیے ویلیڈ ہے تو وہ سکس کمپنی ہے کون سے جن کے ساتھ گورنمنٹ نے مل کے یہ پروگرام لانچ کیا تو سب سے پہلے جو کمپنی اس کا نام ہے کوک ایکوک کلچر یہ فارمنگ سے ریلیٹیڈ سی فوڈ کی کمپنی ہے اس میں بھی آپ کوئی جو بھی جو بھائی کر سکتے ہیں جیسا کہ ڈرائیور کی سٹور کیپرز کی اکا� سیٹ پہ جا کے اسی طرح جو دوسری کمپنی اس کا نام ہے گروپ سوائے پورسٹر سے ریلیٹیڈ ہے جنگل میں جو لکڑیاں کاٹتے ہیں ٹھیک ہے اس کو وڈ کو ریفائن کر کے مختلف چیزیں بناتے مختلف کمپنی اس کو بھیجتے ہیں تو یہ اسی سے ریلیٹیڈ کمپنی ہے تیسری کمپنی جو ہے وہ ہے گروپ ویسکو ٹھیک ہے یہ کمپنی پولٹری سے ریلیٹی ریلیٹی فارم اور ایگز کا اور ان کی چکن کی بریڈ اور ان کو گروھ کرنا اس سے ریلیٹیڈ یہ کمپنی ہے اس میں بھی آپ جا کے اپنے لیے کوئی بھی جوپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح نمبر فور پہ جو کمپنی آتی ہے اس کا نام ہے ایمپیریل مینفیکچرنگ ٹھیک ہے اس کا کام کنسٹرکشن میٹیریل سے ریلیٹیڈ یہ کمپنی ہے ٹھیک ہے اور نمبر فائی پہ آتی ہے جیڈیر وائنگ لیمیٹیٹ ٹھیک ہے اس کا کام ایگریکلچر سے ریلیٹیڈ ہے یہ کنزیومر پروڈکٹ بھی بناتے ہیں اور یہ فوڈ سے ریلیٹیڈ بھی ک کام کرتے ہیں مینفیکچرنگ کا کام بھی کرتے ہیں آپ نے اس کی ویب سیٹ پہ جا کے اس میں بھی اپنے کوئی جوپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جو سکھ نمبر فر کمپنی آتی ہے میکن فوڈ کی ہے یہ کمپنی جو ہے پروزن فوڈ سے ریلیٹیڈ ہے آپ اس میں بھی جائیں اور اس میں بھی آپ جا کے جوپ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس پروگرام میں پلائی کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہے نمبر ون پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے ایک پیس بھی آپ کی پوکٹ میں سے نہیں لگے گا یہ پیسہ بھی آپ کو جو آپ کے امپلائی ہوگا وہی پی کرے گا لائک جس میں ویزا فی آتا ہے ٹھیک ہے کسی کے جن کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی آئرز اگر تو آپ نے آئرز نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ نے آئرز کیا تو ویری گوڈ کیونکہ آئرز کیوں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے پر اپنی ویڈیو میں بتایا تھا انگلیش بولنے کے لیے کیونکہ یہ انگلیش کنٹریز ہیں تو آپ نے کوالیفکیشن اتنی زیادہ نہیں پیے تو چلے گا لیکن انگلیش تو آنی چاہیے آپ کو تو اس کے لیے آپ اگر آئرز کیا تو بہتر ہے اگر نہیں کیا تو آپ کوڑی بودھ انگلیش سیکھ کریں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ ایجوکیشن کی کوئی جوب ضرورت نہیں ہے اب ایجوکیشن کس طریقہ آپ کو چاہیے یہ جوب تو جوب ویری کرتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کی اس طرح کی جوب وہاں پہ جیسے اکاؤنٹس کی جوب اگر آپ نے دیکھی ہے اس کمپنی میں تو پھر تو آپ کو ای ایجوکیشن چاہیے ہوگی اور ایجوکیشن جب اگر آپ کو چاہیے تو ایجوکیشن کی جو ڈگریز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں جو ڈگریز ہیں وہ آپ کو فارن منسٹری سے اٹیسٹید ہونی چاہیے ٹھیک ہے فارن منسٹری سے وہ ڈگریز اٹیسٹید ہونی چاہیے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اس میں لگانے اگر آپ نے اکاؤنٹس کی یا منجر کی اس میں جوب اپلائی کرنی ہے مطلب جوب تو جوب ویری کرتے ہیں کہ آپ نے کس اس میں اس شمال کے لئے تو اگر پیشن نئی بیئی یعنی ہے تو جی درائیور بھی جاہے کیا سکتے ہیں ki جی Window اربی سیکھیだけ کو VU متوانے کی دین books جو ریتا ہوا یاریتی ڈرائیور بھی جب کسی �می خوب کسی کی بھی کر سکتے ہیں شیف بھی کام کر سکتے ہیں پتہ آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نی ہے اس نے میں اپنے کی ضرورت مجرد م逸ا empowerment اپنے اپنی کی ضرورت نی ہے آپ کوئی خود بنا رایچے ہیں اس میں بانا ہے اس کے پر بانا جاتے ہیں کہ آپ بولنا آپ نے جو آپ کی ایجوکیشن ہے آپ کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے آپ کا جو ایمیل ایڈریس ہے جو کہ آپ ڈیلی بیسیز پر یوز کرتے ہیں آپ نے وائس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ رہے جب آپ کی ایمیل آئے گی تو آپ آسانی سے اس کو رسپونس کر سکے ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کونٹیکٹ نمبر آپ کا کنٹری کا نام آپ کا آپ کا ایجوکیشن آپ کا ایکسپیئنس اگر آپ نے کوئی جاب سکیم ہے کون کون سی آپ نے کیا ان کے زیادر میں جاب کیا وہ سارا آپ نے ایجوکیشن اس میں باتانی ایکسپیرینس بتانا ہے اور کور لیٹر کیاکی کو رمینے کہ جو آپ سی وی بنا رہرند ہیں جب اس پہ تو وائنٹ آئف ہو سکی مز還是 س taken سی وی بنا رہے بانوی relationships کے س masuk پر انتھے اپنے دو سال کا لکھ دیے اپنے دو سال کا ڈیلی بنے آپ کا آپ کا ایمیل ہے کیا اپنے bitter سال کا لیکھ دی ہے اس کے بعد لوگığını آپ Chris فعلini کرتے ہیں تو موجود آپ کی ایکسپیرینس لکھنی ہے تو اس میں صرف ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ نے وہ خود تیار کرنی ہے اگر آپ کو خود نہیں آتی آپ کا کوئی دوست یا جاننے والا یا کوئی ریلیٹیو ہے تو آپ ان سے تیار کروا لیں ان کو پاس بٹھا رہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آگے ڈاکومنٹس اور کونسی ایک چاہیے آپ کو باری باری اس کمپنی کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے یہ جو کمپنیز ہے سکس کمپنیز ہے یہ اس میں جاتے ہیں آپ نے ان کی ویب سیٹ پر جانا ہے اور آپ نے بار بار اس کو اپلائی کرنے ایک دفعہ نہیں ہمت نہیں ہارنی آپ کو میں بهار بار کہتی ہوں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنے آپ ایک دفعہ نہیں دس دٹھ ہانی پچاس دفعہ کریں انشاءاللہ آپ کو laws آئے گا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں کیا آپ نے جوب ڈاکومنٹس اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے اپلائی کرنے کا طرح ہیٰہ وہ ہی سیدھ ہے بہت ہی ساتھ ہے کوئی سائنس آپ نے باری باری ان کمپنیز میں اپلائی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جاپس اپننگ ہوئی ہیں یا نہیں تو چلیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ اپنی کمپیوٹر کی سکرین شیئر کر دی ہے اب میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سارا بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے کھولا ہے گوگل ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس میں لکھنا ہے آپ نے کمپنی کا نام ٹھیک ہے نیو برنزبی کریٹیکل ورگر پایلٹ پروگرام یہ لکھیں ٹھیک ہے تو جب اس پہ آپ سرچ کریں گے تو سامنے آپ کے دیکھیں کافی زیادہ سرچیز کھول گئی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نیچے آجائیں تو نیچے لکھا ہوگا کینڈا ڈاٹ ویزا ڈاٹ کوم ٹھیک ہے اس سائٹ پہ آئیں اس لنک پہ آئیں اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو جیسے کلک کریں گے تو سامنے کلیرلی لکھا آجائے گا برنزبی کریٹیکل ورگر پروگرام ٹھیک ہے اس کو جب آپ سٹڈی کریں گے تو نیچے آئیں گے تو نیچے لکھا ہوگا پارٹنر اینڈ اپلائیمنٹ کمپنیز یہ وہ سیکس کمپنیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں گورنمنٹ سے اپروف شدہ ہیں تو آپ نے ان ساری کی ساری کمپنیز پر جانا ہے باری باری آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے ان کمپنیز میں جیسے جیسے آپ اپلائی کرتی جائیں گے جو جو کمپنی ہے اس پر اپلائی کریں گے تو باری باری ساری آگے جاپس کھولتی جائیں گے یہ دیکھیں ساری برنزوک کی جاپس ہیں سیکنڈ والی پر کریں گے تو ساری آر ٹوگیدر میں ساری باری باری آپ نے اسی پر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جو جو جاپس آئیں گی آپ جو اس میں جا کے اپنی سی وی ڈراؤپ کر دینا ہے تو اس طرح یہ سیمپل سا طریقہ تھا اپلائی کرنے کا ٹھیک ہے اور اس میں ایج نیمٹ جو ہے نائنٹین سے لے کے فیفٹی فائی ویرز تک ہے اور سب سے اچھی خبر بھی یہ ہے کہ آپ پچپن سال تک بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں گائز اب بات کرتے ہیں اس کے بینفیٹ سے اس میں سب سے بڑا بینفیٹ تو یہ ہے کہ فری ویزا ہو گیا ٹیکن چیز جو ہے ورک پرمٹ فری ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کینیڈا میں جو ورک پرمٹ لینے کے لیے دس سے بیس ہزار وہ چارج کرتے ہیں ایل ایم آئی ایسے جو اپروف جاپس ہوتی ہیں تو آئیے آپ کو ایک مہینے کے لیے اکاموڈیشن بھی فری دیں گے جس میں آپ آئیں گے آپ رہیں گے آپ آگے اپنی اکاموڈیشن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور نمبر فائیو پہ جو بینفیٹ ہے نمبر فائیو والا وہ ہے ٹو ہنڈرڈ لینگویج ٹریننگ ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹو ہنڈرڈ آور دیں گے لینگویج ٹریننگ کے اس کی بھی کوئی فیر نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ نمبر سکس جو ہے اگر آپ ایجوکیڈڈ ہیں آپ کو کوئی ٹریننگ چاہیے آگے کوئی ایجوکیشن کے حساب پرپس سے یا جوب کے لیے آپ کو کوئی ٹریننگ چاہیے اس کے لیے اگر آپ کو فیس دینی ہے تو اس کی بھی فیس دینی ہے اس میں ماف ہے ٹھیک ہے نمبر سیون جو سب سے اچھی بات ہے اس میں اگر آپ کا سپاؤز اگر آپ میرد ہے آپ کا کوئی سپاؤز ہے اس کو بھی یہ فری آف کاسٹ ورک ملمنٹ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اس میں بچے بھی لے کر آ سکتے ہیں بچوں کو بھی یہاں پر موف کر دیں گے یہ سارا کچھ بلکل فری آف کاسٹ ہے یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے اس ویزے کا تو گائز آئی ہوفلی آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ میرا جو مین پرپس ہوتا ہے میں صرف یہ چاہتے ہوں افسر لوگ مجھ سے پوچھے ہیں جیسے کیئر ورکر کے ویزے آپ ہمیں بتایا ہمارے پاسے ہیں کتنی اماؤنٹ ہے کتنے پیسے لگیں گے میں چاہوں تو میں کہہ سکتے ہوں کہ ہاں جی جیسے ایک دو لوگوں کا میں نے انٹرویو بھی لیا ہے لوگوں کے پاس جا کے بات بھی کی ہے وہ لوگ انہوں نے پریجنٹ بھی بٹھائیں میں پاکستان میں میں چاہوں تو میں آپ لوگوں کو دے سکتے ہوں ان کا نمبر ان کے کانٹیک نمبر وغیرہ سارا کہ آپ جائیں وہ جتنا آپ کو چارش کرتے ہیں آپ کو رہے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی مشکل کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے آپ خوش سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو کمپنیز کا نام دیا ہے ان کمپنیز میں جائیں جوگ فائنڈ کریں کون سا کیئر ہوں والے ہیں جو آپ کو وہ سپونسر لیٹر دے رہے ہیں آپ اس میں جا کے پلائے کریں مینا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی مشکلات کو کم کیا جائے نہ کہ بڑھایا جائے طریقے دو طرح کی ہوتا ہے ایک آپ فری آف کاسٹ آتے ہیں ایک آپ ایجنٹ کو پیسے دے کر آتے ہیں اور ایجنٹ بھی کئی طرح ہیں آپ کو پتہ ہے کئی جو فیک بیٹھے میں پیسہ لیتے ہیں کئی لوگوں کا پیسہ لے کے بھاو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ویزا نہیں دلواتے کئی ایجنٹ ہیسے ہوتے ہیں جو پیسہ لے کے آپ کو ویزا دلوا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جاپ نہیں دلوا پاتے ٹھیک ہے نا پھر آپ کو واپس اپنی کنڈری میں جانا ہوتا ہے کئی لوگ بچارے ان لیگل ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں کوش میں کہ میرا مقصر صرف یہ ہے کہ آپ لوگ خود سے اپلائی کریں کمپنیز میں جائیں ڈھونڈیں کونسی کمپنی آپ کو سیٹیفکیٹ دے رہی ہے کونسی کمپنی آپ کو جوب دے سب سے پہلے تو جوب فائنڈ کرنی ہوتے ہیں جوب کون کونسی اویلیبال اس وقت اس سال میں جیسے یوکے ہے اٹلی ہے کینڈا ہے آسٹیلیا ہے کون کونسی جوب آویلیبال ہیں آپ اس طریقے سے ویزا پلائے کر دیتے ہیں اس میں کوئی جوٹ والی بات نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ لوگ بتا رہے ہیں ہماری ہلپ نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ اس سے اس میں جا کے صرف کمپیوٹر آنا چاہیے آپ کو چلانا اس کے علاوہ اور دوسرے جو ایجنڈ ہیں دوسرا جو طریقہ ہے اس میں پرائیوٹی ہے کیئر ہوم بنائے ہیں ان کو اللہ ہے کہ وہ لوگ آگے یہ سیل کر سکیں مطلب اپنے ویزے سیل کر دیتے ہیں مجھے ہنڈر پرسنٹ شو نہیں ہے کہ ان کو اللہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب پرائیوٹ جو بنائے ہوئے ہوم بنائے ہوئے انہوں نے آگے ویزے سیل کی اپنے ایجنڈ بٹھائے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں پندرہ ہزار سولہ ہزار سے لے کے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار تک وہ آپ کو چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہ ویزے دے دیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کیرو موالی کا جو انٹرویو لیا تھا میرے ہزبن کے فرینڈ ہے انہوں نے بھی بٹھایا وہ اپنے اجنڈ ہے ان کے اسلام آباد میں انہوں نے مجھے بتایا ٹھیک ہے لیکن ان کی کیا پیمنٹ ہے وہ کتنا چارج کرتے ہیں مجھے نہیں پتا نہ میں نے ان سے پوچھا ہے ٹھیک ہے میں نے تو آپ کو یہ صرف لنک بتائیں اس میں کہ آپ اس میں جا کے اسے اپلائے کریں اور کافی لوگ مجھے کونٹیکٹ بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ مجھ سے مزید سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام پر جائیں ٹھیک ہے اس میں مجھ سے میرا لنک میں نے اپنی ویڈیو میں دے دیا ہے آپ اس میں جائیں میرے انسٹاگرام پر مجھ سے سوال کریں انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گی تو چلیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ڈو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مات بھولے گا پلیس سپورٹ می چینل انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکس ویڈیو میں ایک اچھی اور گوڑ نیوز کے ساتھ انشاءاللہ او کے اللہ حافظ